موسیقی بلوچستان میں کرونا وارس کی پھیلتی وبا تشویش ناک ہے ڈائریکٹر جانرل ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر محمد سلیم عبدو موسیقی بڑانی سینٹرل جیل میں عمر قید کا قیدی پرشترار طور پر ہلاک ہو گیا ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کی بیٹیوں کا گنجوں کے ساتھ موڈل ادکارہ عزمہ خان پر جان لیوہ حملہ آئی ایس آئی کی دھمکیاں دیتی رہیں کوئی قانون ہے پاکستان میں یا نہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے سب جانتے ہیں اور بیمار ہو بھی جائیں تو فوراً علاج کرواتے ہیں لیکن اگر کسی بیماری کا علاج ہی احتیاط ہو تو کیا ہم نہیں کریں گے کرونا وارس کا علاج صرف احتیاط ہے بینک گروسی سٹور اور اشیاء خردنوش خریدنے کے لیے انتہائی ضرورت میں گھر سے نکلیں اور ایک دوسرے سے تین فٹ کا فاصلہ رکھیں کیونکہ ہمارا یہاں وہاں لگایا ہوا رش کہیں ہسپتالوں میں رش کی وجہ نہ بن جائے کرونا وارس کا علاج آپ کے ہاتھ جو ہے صرف احتیاط عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈ لین آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ترجمان حکومت بلوچستان لیاکر شاہوانی کی پریس کانفرنس ہم نے اید کرونا وارس کے باعث جانبہک ہونے والے افراد اور لاکھ جان سے متاثرہ افراد کے باعث سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا تھا ہمیں اس وقت ٹائ فائٹ اور ملیریا کے چیلنج کا بھی سامنا ہے ٹیڈی دل نے بلوچستان میں تباہی مچا رکھی ہے ایران سے ٹیڈی دل کا بڑا ریلہ بلوچستان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے بلوچستان حکومت تمام صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے کرونا کے تدارک کے لیے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں عوام اور تاجروں کے مشکلات کو دیکھ کر لاک جان میں نرمی کی جائے گی نو کرونا کے اثرات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اب تک کرونا کو سیریس نہیں لے رہے کوئٹا میں اتراسی فیصد کرونا کے مریض ہیں کلات سبائی وزیر داخلہ پی ڈی ایم میں میرزیہ لانگو نے کہا ہے کہ پنز عوام کی امانت ہیں امانت میں عوامی خدمت ہمارا نصب الین ہے علاقے کی تعمیر و ترقی میں کسی قسم کی قربانی سے دریغنہ ہی کریں گے کوئٹا میں بلوچستان کے زلنوشکی میں ٹڈی دل کی یلغار سے شدید متاثر ہوا ہے کلات سے آپ کو اپڈیٹ کریں کلات میں سبائی وزیر داخلہ پی ڈی ایم میں میرزیہ لانگو نے کہا ہے کہ پنز عوام کی امانت ہیں عوامی خدمت نہیں کروں گا عوامی خدمت ہمارا نصب الین ہے علاقے کی تعمیر و ترقی میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے کلات میں سڑکوں کی تعمیر سمیت ترقیاتی کاموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جو ترقیاتی کام مکمل ہوں گے تو گریڈ سیشن ذمہ داروں کا درینہ مطالبہ تھا جلد کام کا افتتا کریں گے کلات ہسپتال میں جوکٹرز کی کمی سمیت مسائل حل کریں گے انقرارات قیزار انہوں نے عید کے روز دورے کلات کے موقع پر مختلف لوگوں سے عید ملنے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا خاران جورنل اینزدرا بٹرا ہسپتال جورنل قادر بروچ کی اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال اپنے فنکشنل ہونے کے آخری مراحل میں ہے خاران کی صحیحت کے مسائل کو حل کرنے میں ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا خاران کی عوام آپ کے اس نیک اقدام پر تہے دل سے مشکور ہیں بلوچستان میں کرونا وائلس کی پھیلتی وبا تشویشناک حد تک ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر محمد صلیم عبدو کا کہنا تھا کہ ایدل فطر کے موقع پر عوام کی اکسریت نے سوشل ڈسٹینسنگ اور احتیاطی تدابیر کو بالا تاک رکھ دیا جس کے منفی نتائج آئندہ ماہ دو روز میں برامت ہونا شروع ہو جائیں گے ڈی جی ہلتھ بلوچستان ڈاکٹر محمد صلیم عبدو عوام کی جانب سے کرونا وائلس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا حکومت کی جانب سے مروضہ اسو پیس کو عوامی سطح پر نظرانداز کیا جا رہا ہے اس وقت پھیلاؤ کا تنازہ 35 سے 35 فیصد تک ہے عوام نے احتیاطی تدابیر پر سختی سے ملدرامت نہ کیا تو اکتوبر نومبر تک پھیلاؤ کا یہ تناسب 69 فیصد تک جا سکتا ہے ڈیریکٹر جنرل ہلتھ بلوچستان ڈاکٹر محمد صلیم عبدو کوئٹا میں بلوچستان کے زلہ نوشکی تیڈی دل کی یلغار زلہ نوشکی شدید متاثر ہوا ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے مطابق تیڈی دل کی یلغار سے کپاس پیاز آٹیماتر کی فصلیں متاثر ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق کاشتکاروں کے جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت تیڈی دل کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوچستان حکومت تیڈی دل کی روک تھان کے لیے فور اقدامات کریں اور متاثرہ علاقوں میں سپری کیا جائے دوچستان میں بھی زلہ نوشکی میں تیڈی دل کی یلغار سے شدید متاثر ہوا ہے ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے مطابق تیڈی دل کی یلغار سے کپاس پیاز اور ٹماتر کے فصلیں متاثر ہوئی ہیں کوچہ کے گرانی سینٹرل جیل میں عمر قید کا قیدی پر اصرار طور پر ہلاک ہو گیا جیل حکام کا کہنا ہے کہ عبیداللہ کی طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا قیدی ہسپتال پہنچنے پر انتقال کر گیا گرانی سینٹرل جیل کے سپریٹینڈنڈ اسحاق زہری کے مطابق قتل کے مقدمے میں عمر قید کا قیدی عبیداللہ کو اچانب طبیعت ناساز ہونے پر جم غلام قادر رسول حسپتال حب منتقل کیا جا رہا تھا کہ حسپتال پہنچنے پر وہ جم بھگ ہو گیا سپریٹینڈنڈ جیل نے بتا کہ ہلاک ہونے والا قیدی حب کا رہائشی تھا اور لاش اس کے ورسہ کے حوالے کی جا رہی ہے وہ چاہیے تو پوسٹ ماچن بھی کرا سکتے ہیں قبل عظیب وہ زمیدار کسان اتحاد کے مرکزی صدر پرنس لال جان احمد زائی کے گھر جا کر ان سے عید مرے اور ہندو برادری کے مہراد گشام داس اور دیگر ہندو برادری سے ملقات کی ان کے مسائل سنیں ان کے ہمراہ ایس ایس پی عبدالحق عمرانی آغا اکرم جان احمد زائی ایم ایس ڈاکٹر کنشام داس امیر عبدالعہ لانگو سرجید کمار اور دیگر موجود تھے گفتگو کی طرح انہوں نے کہا کہ کونہ وائرس آل میں بابا ہے اسے وجہ کے لیے عبام احتیاط کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کی بیٹیوں کا غنجوں کے ساتھ موڈل ادکارہ عزمہ خان پر جان لیوہ حملہ آئے ایس آئی کی دھمکیاں دیتی رہیں کوئی قانون ہے پاکستان میں یا نہیں صوبائی مشیر لیبر اور انفرادی قوت حاجی محمد خان لہی کے گھوٹ ودیرہ پیر محمد میگل بالان شاخ میں ایک کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا گیا گورنمنٹ گرلز میڈل سکول کی نئی بیلڈنگ کا ریبن کات کر افتتاح کیا اس حوق پر میوہ خان بکٹی حاجی غلام سرور جتک ودیرہ عبد الرسول منگل حاجی محمد رمضان منگل حاجی بیگ محمد منگل دین محمد سمالانی سیف محمد اسحاق منگل بشیر زیب منگل سمیت بڑی دادات میں پاتی کارکنان اور علاقائی معززین شریک تھے ماروپ تاجر ودیرہ میر جان منگل لے مہمانوں کے عزاز نے پرتکلف جائے پاتی دی سبائی مشہیر حاجی محمد خان لہنی نے کہا کہ سیاست کے میدان میں بلا تفریق عوامی قدمت ہمارا بین ہے گھر گھر بنیادی سہولیات کی پرامی کے لیے کوش رہا ہیں انہوں نے کہا کہ پڑھے گا بلوچستان بڑھے گا بلوچستان کے رخ پر گامزن ہیں عزیز اللہ ساسولی مرشک نیوز نصیر آباد خبر شامل کرتے ہیں ہنائی سے ماہ مائی کے وسط سے ہنائی اور گردنوا میں گرم لو چلنے سے گرمی کی شدت پر اضافہ سڑکیں ویران رہیں تبیل نو چیڈنگ سے عوام بل بلا اٹھے ہنائی سے ریپورچر کے مطابق گرم لو چلنے سے گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے گرم مرتوب ہوا نہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دے ہیں بلکہ یہ جانوروں مال مویشی اور نبتات پر بھی برے اثرات جالتا ہے زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گر جاتی ہے جس سے چلن پرینڈ اور مال مویشیوں کو پانی ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا کسانوں کو بھی اس دوران پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھروں میں موجود کوئوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گر جاتی ہے زلہ غرنائی کا شمار گرم ترین ازلا میں ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے نئے پاکستان میں پرانے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ میں کمی یا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے جبکہ محکمہ سہیت کے حکام کی جانب سے دھوپ میں گھومنے کے دوران سر اور چہروں کو کپڑے سے جھانپنا اور او آر ایس یا سکنجوین کے استعمال کا مشہرہ دیا گیا ہے کیمرامین کے ساتھ بلال ترین مشرک نیوز ہرنائی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز